کہ قرآن کی تعلیم کا بازابطہ نظم ہونا چاہیے بازابطہ قرآن کریم کا درس ہونا چاہیے قرآن کریم کی تفسیر کا بیان ہونا چاہیے ہر مسجد کے اندر ہر مسجد کے اندر قرآن کی تفسیر کا بیان ہونا چاہے فجر کے بعد رکھ لیں زہر میں رکھ لیں یا عصر میں رکھ لیں یا مغرب میں رکھ لیں یا عشاء میں رکھ لے جب کبھی ہو روزانہ دو چار آیتوں کا معنی لوگوں کو سمجھانا تاکہ ان کو پتا چلے کہ اللہ پاک نے قرآن میں تمہارے لیے کیا کیا رکھا ہوا ہے آج لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں بس نماز کا حکم ہے قرآن میں بس روزہ حج زکاة بس یہی ہے اور کچھ نہیں اس لیے لوگ مسجدوں میں آ کر بیٹھتے نہیں تعلیم میں آ کر بیٹھتے نہیں سلام نماز کا پھیرتے ہی اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں تعلیم میں بیٹھئے قرآن کا درس آپ کے لیے سنایا جا رہا ہے قرآن کی تفسیر آپ کے لیے بیان کیا جا رہا ہے دو آیتوں کا مطلب بیان کرنے کے لیے ایک گھنٹہ محنت کر کے آنی پڑتی ہے میں اپنے بارے میں بولا ہوں فضل کے بعد جو میں تفسیر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اتنا بیان کرنے کے لیے ایک گھنٹہ محنت کرنا اس آیت کا مانا کیا مطلب کیا اس میں کون سا واقعہ بیان کیا گیا ہے کون سی کتاب میں یہ لکھا ہے اس میں اگر کوئی حدیث ہے اس آیت سے ریلیٹڈ وہ حدیث کس کتاب میں ہے یہ سب چیزوں کو دیکھنا اور ہمارے علاقے کے اعتبار سے اپنی زبان میں لوگوں کو کیسے سمجھانا یہ سب محنت کرنے کے لیے ایک گھنٹہ لگ جاتا اور آپ کے سامنے دس منٹ میں پندرہ منٹ میں بیان کیا جاتا اس کے باوجود بھی ہم لوگ تفسیر میں نہ بیٹھیں اس کے باوجود بھی ہم لوگ بیان میں نہ بیٹھیں نہ سنیں ہماری حفاظت کیسے ہوگی ہمارے بچوں کی حفاظت کیسے ہوگی ہم دین میں ترقی کیسے کریں گے جمعہ کے اندر بھی لوگ آتے ہیں بلکل آخیر میں جب جماعت کھڑی ہونے کا وقت آتا ہے یا خدبہ شروع ہونے کا وقت آتا ہے اس وقت ہمارے نوجوان آتے ہیں بڑے لوگ بھی اس وقت آتے ہیں بہت افسوس کی بات ہے بلکل آزان کے وقت سے ہی مسجد میں ہونا چاہیے بلکہ اس سے پہلے آ جائے تو اور اچھا ہے نفل پڑھئے درود پاک پڑھئے جمعہ کے دن درود شریف پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے سب سے بڑا عمل جمعہ کے دن سورہ کحف پڑھنا اور درود شریف پڑھنا ہے تو بیان کے اندر ضرور بیٹھا کریں جمعہ بیان ہو تفسیر کا بیان ہو فضائل عامال کی تعلیم ہو یا درس حدیث ہے درس مسائل ہے جتنا ہو سکے آپ کو اس میں لگنا چاہیے تعلیم حاصل کرنا چاہیے بہرحال تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیعصد کا مقصد یعنی حضور کو اللہ نے اس دنیا میں رسول بنا کر کے بھیجا اس کا تیسرا مقصد کیا قرآن کریم کو صحابہ کے سامنے پڑھ کر کے سمجھائیں کہ اللہ تبارک پتالہ تم سے کیا چاہتا ہے کیا کرنے کو کہا کس سے منع کیا کرز کے لیندین کے معاملات ہیں بیوپار کے معاملات ہیں میان بیوی کے حقوق ہیں پڑوسیوں کے حقوق ہیں A to Z پورا اسلامک انسیکلوپیڈیا اس قرآن شریف کی ایک سو چودہ سورتوں کے اندر موجود ہے